آسامدیکم ٹکڈ میں خوش شامدید تو بھئی آج میں کرنے والوں انبوکسنگ فین ٹیک اس گیمنگ ماؤس کی موڈل ہے اس کا جی ٹین اور یہ فین ٹیک کا بیسک لیول کا جو ماؤس ہے وہ آیا اور اس کا ایک اور بھی موڈل آتا ہے جی تھرٹین کے نام سے جس کا میں پہلے ریویو کر چکا ہوں تو بھئی دونوں میں اتنا کوئی خال ڈیفرنس ہی ہے جس ڈیزائن کا ڈیفرنس ہے اور جو پرائس ہے وہ دونوں کی ایمیں 800 سے 900 روپے کے درمیان میں ملتی ہے تو دونوں کا میں بائی لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں اگر آپ میں سے کس طرح ریویو دیکھ کے لینا وغیرہ ہو تو جا کے لے سکتے ہو باقی خیر دیکھیں اس کے بھئی ڈبے کو تو ڈبا سیدھا سادھ ہے اس کا ڈبا ہے اس کو پہلی سائٹ پر اس کی پچر بنائی ہوئی ہے اور باقی سائٹ کو پر اس کی سپیسیفیکیشن نے ان کو مینشن کیا ہے جو کہ آگے جل کے ہم آپ لوگوں کو تو سیل سے بتاتا ہوں تو اس کے ڈبے کو ہی بھئی میں کھولتا ہوں اور ڈبے کے اندر وہی سب سے پہلے ملتی ہے اس کی بھائی جان مینوال جس کو روایت کے مطابق تھوڑا کراتے ہیں ساتھ میں اس کے ایک ورانٹی کارڈ ملیا جسا آپ اسی ورانٹی وغیرہ کلیم کر سکتے ہو جو کہ آپ ڈیفرنٹ ایریا کے ساتھ پر سین ملے گا تو یہ ذرا مائنڈ میں رکھے پرچیس کرنا جہاں سب ہی پرچیس کر رہے ہو باقی اور ڈبے میں دیکھیں تو کچھ ملتا نہیں ہے تو آجاتے ہیں بھائی اپنے سیدھا ماؤس کے اوپر اور اگر سب سے پہلے بات کرتا ہوں اگر اس کی بیلڈ کالیٹی اور آل آور ڈیزائن کی تو بھائی بیلڈ آپ کو کافی فٹ قسم کی ملتی ہے اس کے اندر گلوسی میٹ قسم کا جو پلاسٹک ہے وہ یوز کیا ہوئی ہے تو آل آور جو بیلڈ ہے وہ کافی اچھی بنائے ہوئی ہے کافی فائن قسم کا جو پلاسٹک ہے وہ یوز کیا ہوئی ہے تو کہیں سے چیپ نہیں فیل ہوتا اور ڈیفینیٹلی آٹھ سو نو سو روپے خرچ کی ہے تو مزاق تو ہے نہیں کتنا مہنگا ماؤس کرید ہو وہ بھی بیسک سا اور اس کے اندر آپ کو پلاسٹک ہلکہ پھلکہ ملے تو پلاسٹک اس کے اندر کافی اچھی کالیٹی کا یوز کیا ہوئی ہے اور آل آور جو اس کی فینش بھی ہے وہ بھی کافی اچھی ہے مات فینش کے اندر آتا ہے اور آل آور فیل بھی آپ کہلو کافی مزے کی لگتی ہے تو مجھے اس کی جو بیلڈ اور جو آپ کہلو فینشنگ ہے وہ کافی پسند آئی ہے باقی دیکھیں گر اس کو بھئی دیزائن کو تو بھئی سمپل جس کا دیزائن ہے اوپر والی سائٹ کو پر ہمیں لیفٹ رائٹ کلک مل جاتے ہیں سینٹر کے اندر ایک ویل ہے اور اس کے والی نیچے والی سائٹ کو پر ہمیں ایک ایک ایکسٹر بٹن مل جاتا ہے جس سے آپ اس کی جو ڈی پی آئی اور جو اس کی لائٹس وغیرہ وہ کنٹرول کر سکتے ہو اب اس کے ساتھ ہمیں کوئی سوفٹوئر نہیں ملتا کیونکہ فینشنگ اپنے باقی جو لو گریٹ کے بھی گیمنگ ماوس ہے ان کے اندر ساتھ سوفٹوئر کا سپورٹ دیتا ہے باقی اگر اس کی سائٹس کو دیکھیں تو وہاں پہ کوئی بٹن نہیں ملتے اور یہاں پہ آپ کوئی بندہ ضرور آگے پوچھے گا کہ بھئی اس کے سائٹس پہ بٹن ہے تو آپ لوگوں نے میں پورا دکھا بھی چکا ہوں پھر بھی بندے آگے پوچھتے ہیں بھئی سائٹ پہ بٹن ہے تو بھئی بٹن بھی نہیں ہے سائٹ پہ یہ بیسک لیول کا ماؤس ہے جو کہ آپ لوگوں کو نارمل ماؤس ملتے ہیں تو یہ اس کا سارا سین ہے باقی اگر اس کی نیچے والی سائٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ اس کے جو ربر فیٹس ہا ان کو ایڈ کیا ہے سینٹر کے اندر اس کا سنسر ہے وہ ہے جو کہ بیسک ایک سنسر ہے فینٹک کا اپنا کوئی پکس آٹ وغیرہ یا کوئی اور کمپنی کا سنسر نہیں ہے جو کہ آپ لوگ ایکسپیکٹ کرو باقی اس کے اندر جو ہے آگے والی سائٹ کو پر فینٹک کا لوگ ہے جس کے اندر ہمیں جو اس کی آٹو آر جی بی ہے وہ ملتی ہے اس کے اندر آپ کوئی آر جی بی اپنے پسند سے سیلیکٹ نہیں کر سکتی کر سکتے اس کے اندر آپ انڈویجوال کرے یہاں پہ جو آٹو آر جی بی ہے وہی چلا سکتے ہو تو یہ بھائی اس کا سارا سین ہے باقی اگر بات کریں اس کی بھائی وائر کی تو اس کے اندر ہمیں کافی فیٹ قسم کی وائر ملتی ہے اور دل خوش ہو گیا دیکھ کے اس کی لال کلر کی وائر کو میں آنکہ کے ہوں دیکھ 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 کے کالی قسم کی وائر کو مگر اس کے اندر جو لال قسم کی وائر ہے وہ یوز کی بھی ہے اور یہ لال کلر کی وائر ہے جو کے 1.8 میٹر کے اندر ہے بریڈ کیبل ہے تو اس کی آل آور کالیٹی بھی جو ہے وائر کی کافی فیٹ بنائی بھی ہے تو بیلڈ وائز یہ مجھے کافی صحیح لگا ہے باقی اگر بات کریں اس کے بھائی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن اور اس کے یوزیج کے لحاظ سے تو بھائی میرے یوزیج کے لحاظ کے اندر اوکے تھا کیونکہ میرے ہاتھ یہ چھپکلی جیسے بڑے بڑے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا یوز کرو گا اگر آپ کے بڑے ہاتھ ہیں تو دیفینیٹلی آپ کو تقریبا تھوڑی دیر کے بعد میں ہاتھ کے اندر در سٹارٹ ہو جگا کیونکہ ایک پوری طرح سے گرپ نہیں بند رہتی تو یہ ساری وجہ رہتی ہے آپ کا ہاتھ تھوڑا سے بینٹ رہتا ہے جس کے لیے سے دو ہاتھ میں درد ہے وہ شروع ہوتی ہے اور اس کی وائی سے میں نے یہ لوجی ٹیک کا یا جو جی فائی و ٹو ہے وہ خریدہ وہ میرا ہاتھ اس پہ ہی پورا آتا ہے تو یہ بھئی ساری وجہ ہے اور اگر آپ لوگ کے بڑے ہاتھ ہیں تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو ریکمنڈ نہیں کرتا اس کو پرچیز کرنے کا چھوٹے ہاتھ ہیں یا پھر آپ کوئی لڑکی وغیرہ ہو تو ڈیفینیٹلی پرچیز کر سکتے ہو آپ کے نارمل یوزج کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے اور اگر گیمنگ کے لحاظ سے بات کریں تو آپ نے اگر نارمل قسم کی گیمنگ وغیرہ کرنی ہے جی ٹی اے فائیو ہوگی یہاں پھر اس طرح کی ہلکی پل کی گیمنگ وغیرہ تو اس کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہو کمپیٹیٹیف گیمنگ اندر نہیں کر سکتے آپ کو ری لوڈ وغیرہ کے لیے سائیڈ بٹن کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے علاوہ باقی جو بھی گیمز وغیرہ ہیں جو کہ کال اف ڈیوٹی ہوگی اس طرح کی وارزون وغیرہ اس کے اندر آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے اس کا رسپونس ٹائم کے ادر بھی ایشو آئے گا تو یہ سارا سین وغیرہ ہے باقی اب آجاتے ہیں اس کی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن کے اوپر اس کے اندر ہمیں 2400 ڈی پی آئی کا سپورٹ ملتا ہے جو کہ آپ اسے چار سیٹ کے اندر سیٹ کر سکتے ہو پہلا تو ہے آٹھ سو دوسری دفعہ آپ اس کے بٹن کو دباؤ گے تو یہ چلی جائے گی اس کی بھئی سولہ سو کے اوپر اس کے بعد دباؤ گے تو یہ چلی جائے گی 2000 کے اوپر اور جو لاس والا موڈا وہ 24 ہوگا ہے تو چار سیگمنٹ کے اندر آپ اس کی ڈی پی آئی ایڈجسٹ کر سکتے ہو باقی اس کے اندر سوچز ہیں وہ فین ٹیک نے اپنے یوز کیے میں ہیں جس کے اندر ہمیں 3 ملین کلکس کا جو ہے پرامس وہ ملتا ہے کہ خراب نہیں ہوں گے باقی اگر اس کے ڈریک لک کی بات کے ریکسر لوگ پوچھے ہوتے تو بھئی تکہ لگا گئی ہو جائے ایسا ہو جائے ادر وائز یہ مشکل صحیح ہوتا ہے تو یہ ہے ابھی کبھار ہو بھی جاتا ہے ایسا نہیں ہے تو مائنگرافٹ کے لئے تو آپ کا تھوڑا کام آ سکتا ہے تو یہ اس کے بھئی سوچز کی بات ہوگی باقی اس کا سنسر فین ٹیک نے اپنا یوز کیا جس کے بارے میں بتایا نہیں ہے اور اس کا ویڈ تقریب ان کوئی 75 کے گرام کے اراؤنڈ ہے تو آل آور ماؤنس تو کافی صحیح ہے بیسک یوزیج کے لحاظ سے اور بیلڈ وائز بھی کافی صحیح ہے اور اگر اس کے آپ کہہ لو کالیٹی اور مینجر لوگوں سے ریویوز دیکھے ہیں تو کافی صحیح تک چل بھی جاتا ہے تو یہ بھئی سارا سین وغیرہ ہے باقی اگر آپ لوگ کے ہاتھ بڑے ہیں تو ریکمینڈ نہیں کرتا اور کمپیٹیٹیو گیمنگ کے لئے ڈیفینیٹلی آپ نہیں لوگے تو یہ بھئی میرا اس کے اوپر اوپینین ہے اور اگر آپ لینا چاہ رہے ہو تو میں بائل لنگ دے دوں گا ڈسکرپشن میں بیسک یوز کے لئے اور اگر آپ کہہ لو اس کے دیکھنے کے لئے حاصل ٹھیک ہے باقی یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی بتا دوں اس کی آر جی بھی مجھے تنی کوئی خاص آپ کہہ لو گلو والی نہیں لگی کافی ہلکی برائٹنس ہے اس کی تو یہ مائنڈ میں رکھ کے پرچیز کرنا مجھے تنی آر جی بھی کافی خاص پسند نہیں ہے یہاں بھی میں کہوں تو اس کی برائٹنس کو ذرا مائنڈ میں رکھ رہے میں پہلے کور کرنا بھول کے تو میں نے کہا بتا دیتا ہوں تو یہ بھئی سارا اس کا سین وغیرہ یہ ہوپ آپ لوگوں کو یہ ماوس ہے وہ پسند آیا ہوگا باقی کوئی سوال وغیرہ بھی ہے تو وہ بھی ہے میرے سے کومنٹس شکھے کے اندر پوچھ لو باقی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر